جی بالکل تحریک انصاف کے کارکنان کا یہ کہنا ہے کہ آج ریلی ہر صورت نکالی جائے گی اور عمران خان صاحب کی قیادت میں وہ ریلی نکلے گی جبکہ پنجاب پولیس کی جانب سے ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے اور جو ہے وہ جو کارکنان زمان پارک سے باہر گئے ہیں کوئی ناشتہ کرنے کے لیے کوئی کسی اپنے کام سے بھی تو ان کو بھی واپس زمان پارک میں داخل ہونے نہیں دیا جارہا پنجاب پولیس کی جانب سے انہیں روک دیا گیا ہے جو کارکنان باہر گم رہے ہیں وہ اس وقت باہر ہی ہیں اور پنجاب پولیس جو ہے وہ بڑے تحمل اور صبر کا مظاہرہ کر رہی ہے وہ کارکنان پر کوئی زبردستی نہیں کر رہی ان کو پیار اور عزت سے سمجھا کے واپس بھیجے جا رہے ہیں یار دیکھے بھائی آپ دیکھ سکتے ہو تمام راستے بن کر دیئے ان ظالموں نے امپورٹڈ حکومت کے علاموں نے اور انشاءاللہ خان صاحب نے تو کہا ہے کہ ہم ہر صورتحال میں ریلی نکالیں گے انشاءاللہ کوئی رکاورٹ نہیں بنے گا عوام کے پاور ہیں عمران خان کے ساتھ انشاءاللہ عوام اکٹے اکٹے جمع ہو رہے ہیں انشاءاللہ ہم ہر حال میں نکالیں گے دو بجے کا عمران خان نے جیسے کہ ریلی نکالنے کا ٹائم دیا تھا تو پی ٹی آئی کی عالی قیادت کہاں پر ہے اور خان صاحب خود کہاں پر ہے اور جو دو بجے کا وقت ہے تو ریلی نکلے گی بھی آج بھی ملتوی ہو سر ہمارا تو اوپر سے یہ آرڈرز آئے تھے کہ ہم نے جو ہے ریلی ہر حال میں آج نکالنی ہے کیونکہ سب کو جو ہے سب تیاریاں بھی مکمل ہیں ہم خود بھی اندر زمان پارک میں تھے صبح نکلے تھے ناشتے کے لیے ورکرز کے لیے ابھی ہم واپس آئیں تو ہر ایک جگہ پہ کنٹینرز اور پولیس جو ہے وہ انہوں نے لگائی بھی ایسے لگ رہے ہیں جیسے کوئی مقبوضہ کشمیر میں ہم رہ رہے ہیں ہم نے ریلی ایک نکالنی ہے پرامن ریلی نکالنی ہے اور آرام سے نکال کے اس کو ختم کر دینا ہے لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ جانے کیوں نہیں دے رہے دفعہ ایک سو چوالس لگائی گئی ہے بوجہ پی ایسل میچز اور سیکیورٹی ڈیزنز تو جب دفعہ ایک سو چوالس کا نفاظ کر دیا گیا ہے تو اس لیے کسی قسم کے ریلی جلوس اور جلسوں پر پابندی آئیت کر دی جاتی ہے اور جبکہ دوسری طرف یہ ہے کہ سیکیورٹی ڈیزنز نہیں ہے کہ حالات ایسے نہیں کہ ریلی کی اجازت دی جائے تو اب تحریک انصاف کے کارکنان کا یہ موقف ہے کہ ہم ریلی نکالیں گے جبکہ پنجاب پولس جو ہے اور جو دیگر ادارے ہیں سیکیورٹی فرام کرنے والے وہ ریلی نکالنے سے منع کر رہے ہیں تو ابھی تک ڈھائی بجنے تو کیا صورتحال ہے ریلی سر ریلی نکلی گی انشاءاللہ دفعہ 144 تو یہ ہمیشہ پرامن چیز کی اوپر نکالتے ہیں ہم جو ہے ہم نے ابھی تک کوئی سیکیورٹی تھریٹس نہیں تھے ایک دم جو ہے خان صاحب ادھر آئے ہیں تو سیکیورٹی تھریٹس چورو ہو گئے ہیں یہ سیکیورٹی تھریٹس کون بناتا ہے ہم تو یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی تھریٹس کون بناتا ہے آپ ہمیں بتا دیں کس طرح بن رہے ہیں یہ آپ پر کچھ وہ نہیں ہیں اور پولیس والے مر رہے ہیں وہاں پر اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جلسے ہو رہے ہیں پی ڈی ایم کے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پی ٹی آئی کے جب ہوتا ہے تو سیکیورٹی تھریٹس ہو جاتی ہے کون سیکیورٹی تھریٹس بنا رہے ہیں